گونڈا سے ہمارے سمبداتا انوراق سنگھ ہمارے ساتھ جڑ گئے انوراق جس طرح سے شروعاتی رجحان آنے شروع ہو گئے ہیں اور چار سو تین سیٹوں پر یہ مدگڑنا صبح آٹھ بجے سے شروع ہو گئی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی تصویریں ہیں اور کس طرح سے گونڈا کی تصویریں اس وقت آ رہی ہیں یوپی میں اکتر سال بعد انوراق بیعاواز صاحب تک پہنچ پا رہی ہے گونڈا جلے میں ساتھ بیدان سبا چھتر ہے جن کی گنتی یہاں پر نبین گلہ منڈی وہاں پر شروع چکی ہے ہر بیدان سبا چھتر میں چودہ چودہ ٹیبل بنائے گئے ہیں سب سے پہلے مدگڑنا ہو رہی ہے وہ پوشٹل بیلٹ کی مدگڑنا ہو رہی ہے تیر سٹھ سو نبے پوشٹل بیلٹ ہے جس کی مدگڑنا چل رہی ہے اور گونڈا میں جو ابھی پوشٹل بیلٹ کی مدگڑنا ہو رہی ہے وہ کچھ دیر سے شروع ہو پائی ہے کیونکہ جو پوشٹل بیلٹ تھروں آرمس کے تھروں آنا تھا وہ تھوڑی دیر سے آیا ہے تو اس ویسے آٹھ بچ کر انیس منٹ پر پوشٹل بیلٹ کی گمتی شروع ہوئی ہے تو ابھی دیرے دیرے جیسے سمیں بیتے گا اس طریقے سے رجحان آنے شروع ہوں گے کہ گونڈا میں ساتھوں بیدان سبھات سیٹوں پر کس طریقے سے کون پرتیاسی جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے فیلال ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ گونڈا جلے میں سدر جو بیدان سبھات شیتر ہے وہاں سے پرتیق بھوسو سرد سنگھ ہے جو بھاچپا سے چناؤ میدان میں سانسد بھوسو سرد کے پتر ہیں ان کے سامنے سفہ سے سورس سنگھ ہے ان کے بیچ میں سیدھی کٹی ٹکر دیکھی جائے گی اور اسی طریقے سے ہم منکاپور سے بات کریں کیبنیٹ منتی رمہ پتھ ساستری ہے وہ بھاچپا سے چناؤ میدان میں ان کے سامنے پور بیدھاک ہے رمیز گوتم وہ ان کے بیچ میں کٹی کی ٹکر ہے وہی ہم کانگریس وہی ہم بات کریں گوڑا سیٹ سے تو گوڑا جو سیٹ ہے وہاں سے پرباد برما وہ بھاچپا سے چناؤ میدان میں وہاں سے کانگریس سے رام پرتاب سنگھ ہیں ان کے بیچ میں اور سماجبادی پارٹی کے سنجے بیدھارتی وہاں پر تکوڑی لڑائی دیکھی جائے گی وہی ہم ترب گنج کی بات کریں تو موجودہ بیدھاک ہے فریم ناران پانڈے وہ بھاچپا سے پرتیاسی ہے وہ چناؤ میدان میں ان کے سامنے سپا سے رام بجن چوبے ہے ان کے بیچ میں کٹی کی ٹکر ہے وہی ہم کانگریس کی بات کریں تو سپا سے پور منتری یوگیس پرتاب سنگھ ہے ان کے سامنے اجے کمار سنگھ ہے وہ بھاچپا سے چناؤ میدان میں ان کے بیچ میں کٹے کی ٹکر دیکھی جائے گی اسی طرقے سے ہم کٹرہ بیدھان سبا شیط کے بات کریں تو وہاں پر موجودہ بیدھائک ہے باون سنگھ وہ بھاچپا سے پرتیاسی ہے اور سماجبادی پارٹی سے بیج نادوبے ان کے بیچ میں کٹے کی ٹکر ہے وہی ہم مینون سیٹ کی بات کریں تو بینے کمار دیبیدی وہ موجودہ بیدھائک ہیں اور بھاچپا سے چناؤ میدان میں ان کے سامنے سپا سے پور بیدھائک ننتہ سکلا سے کاٹے کی ٹکر دیکھیں جا سکتے ہیں تو اس طرقے سے گونڈا میں سات بیدھان سبا شیطر ہیں اور ساتو بیدھان سبا سیٹوں پہ اب مدگڑنا سرو ہو چکی ہے کڑی سورچہ بیوستہ کے بیچ میں چودہ چودہ ٹیبل پر پرتیخ بیدھان سبا سیٹ میں ہمارے پیچھے نبین گلہ منڈی میں مدگڑنا ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی سورچہ بیوستہ ہے جس طریقے سے پرشاہ شیطر نے دعویٰ کیا ہے کہ کسی بھی اپدریوں کو نہیں بکسا جائے گا اور کڑی سورچہ بیوستہ کے بیچ میں تین لیئر کی سورچہ بیوستہ کی گئی ہے جس میں پیرا ملٹی فورس ہے پی اے سی ہے اور پولیس کے جمان ہے تو کڑی سورچہ بیوستہ کے بیچ میں مدگڑنا شروع ہوئی ہے جی حیدر بلکل تو نکڑی سورچہ بیوستہ کے بیچ یہ مدگڑنا شروع ہو چکی ہے نگرانی رکھ جا رہی ہے ڈرون کیمرو سے بھی لگاتار کسی کو بکشا نہیں جائے گا پر شاہدن کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے اس وقت جو تصویریں ہیں کتنا اصلا لوگوں میں ہیں کیونکہ لگاتار ایکزٹ پول کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارتی جندہ پارٹی سرکار بنا رہی ہے نتیجے لگاتار جو ایکزٹ پول میں ان کے ہتھ کے لیے آئے لیکن اب بیجے پی سرسک اور ایس پی چوون میں شروعاتی روجانوں میں انوراق نظر آ رہی ہے تو کس طرح کا اصلا کیونکہ کارکارتہ لگاتار مہاں بھی موجود ہوں گے ہم آپ بات کریں بیجے پی میں خاصا اصلا کیونکہ گونڈا جو دو جار سترہ کی بات کرے تو گونڈا کے جو ساتو بیدان سبا سیٹ جب تھی وہ اس پہ بھاچپا کا قبضہ تھا تو اس بار وہ بھاچپا ان ساتو بیدان سبا سیٹوں پر ساگ بچانے کی داؤں پر ان کی پتششہ داؤں پر جس طرح سے بھاچپا یہاں پر ساتو سیٹوں پر تھی ابھی دیکھنے والے بات دلچسٹ ہوگی کہ یہاں پر سات میں سے کتنی سیٹوں پر بھاچپا جیت پاتی ہے وہیں سماجبادی پارٹی اس بار نئے کلیور کے ساتھ دکھ رہی ہے جس طرح سے ان کو سبھی سیٹوں پر سپا سیدھی کارٹی ٹک کر رہے یوپی میں جس طرح سے سماجبادی پارٹی اب کی بار مجبوطی سے لڑی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی اثر ہے گونڈا میں اور ہر سیٹوں پر سماجبادی پارٹی ڈڑتی دیکھ رہی ہے ایک سیٹ کی بات کریں جس پر گورہ آئے وہاں پر کانگریس مجبوط لڑی ہے تو کہیں نہ کہیں کانگریس جس طرح سے یوپی میں اسٹیت تو کھو چکا تھا دو اور چار سیٹیں جس طرح سے دو جھان میں آئے ہیں کہ ان کو ایک سیٹ پول میں خساب سے چار سیٹیں یا تین سیٹیں ملنے کی امید ہیں تو گونڈا میں ایک سیٹوں پر مجبوطی سے ڈرتے دیکھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کانگریس گونڈا میں ایک سیٹ پر اسٹیت تو بچاتے ہی دیکھ رہی ہے جی حیدر بلکل جس طرح سے کانگریس کا جو لگاتار محنت تھی پریانکا گاندھی لگاتار پوری طرح سے روڈ پہ آ کر محنت کر رہی تھی اور پوری طرح سے اتر پردیش کو ساتھنے کا پریاز کر رہی تھی لیکن شروعاتی روجہانوں میں بھی وہ سب چیزیں دکھائیں نہیں دے رہی ہیں اندر راگ جی بلکل جس طرح سے اس بار راہول گاندھی کو بیک خود پر رکھا گیا اور پریانکا گاندھی کو پرنپور پر لاکر کانگریس نے یہ کوشش کری کہ محلہ کو آگے بڑھایا جا اور لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہ نارے کے ساتھ پریانکا گاندھی نے یو پی میں چالیس پرسے سے ٹکٹ کا بٹوارہ کیا لیکن اس کا کوئی بہت اثر یو پی میں بڑھتا نہیں دیکھ رہا کانگریس کی ایک دو سیٹے تو صرف بڑھ رہی ہیں لیکن دھیرے دھیرے اپنے اوٹ بینک کو بڑھانے کے میجوٹی ہوئے اسی کے لیے اس بار پریانکا گاندھی کو پرنپور پر رکھ کر کانگریس نے ان کو رڈیت نے سرکے سے گونڈا میں ایک سیٹوں پر کانگریس مجبوط لڑ رہی ہے تو اس کا تھوڑی ساسر تو گونڈا میں دیکھائی جا سکتا سباتی روجانوں میں ہی اکتر پلس بیجوے پی دکھائی دے رہی ہے اور اگر ہم بات کریں سماجوادی پارٹی کی تو یہ انسٹ ہے آکڑا اور بی ایس پی کا دو کانگریس کا زیرو ادرز کا ایک یہ جو آکڑا ہے یہ واقعی کتنا سچ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ شروعاتی ہے بھی اب اس پر ہم پوری طرح سے فوکس نہیں کر سکتے ہمیں پورا دیکھنا ہوگا اور آگے تک جانا ہوگا اس کے لیے سنوراک میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے جی بلکل جس طرح سے جو یہ آکڑا ہے یہ اپنے آپ میں چوکانے والا ہے کہ یوپی میں دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے یوپی میں بھاجپا اور سماجوادی پارٹی لڑ رہی ہے ساپ طور سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ اب کی بار جو یوپی کی بات کی جائے تو یوپی میں بھاجپا اور سپا ہر جگہ پر لڑتے ہو دکھ رہی ہے ایک آج جگہ پر بسپا لڑتے دکھ رہی ہے اور کچھ سیٹوں پر کانگریس لڑتے ہو دکھ رہی ہے تو کہیں نہ کئی اس بار جو سیدھی ٹکر یوپی میں ہونی ہے وہ بھاجپا ورسس سپا کی ہی ہے اور جس طرح سے ایکزٹ پول آئے ہیں اس میں تو بھاجپا کو جیے بھوڑ بھاہمت کی بات دکھائی گئی تھی لیکن یہ تو ابھی کیونکہ ابھی گونڈا میں مدگڑنا سرو ہی ہے یوپی میں سبھی سیٹوں پر مدگڑنا سرو ہی ہے تو ابھی دھیرے دھیرے رجحان آنا سرو ہوئے ہیں اور ابھی جیسے جیسے سمیں بیتے گا ایسے ایسے رجحان میں کچھ بدلاؤ بھی ہوں گے تو کہیں نہ کہیں یہ جو بارہ سے ایک بجے کے بعد استطیق ساکھ ہو پائے گی کہ یوپی میں کس کی سرکار بننے جا رہی ہے حیدر بلکل تو یہ لگاتار کئی چوزیں ہم نے دیکھی چناؤوں کے دوران یوپی میں کابا بھی ہم نے دیکھا اور یوپی میں بابا بھی ہم نے دیکھا اور کئی کئی الگ طرح کی پتکریائیں کئی الگ طرح کی تصویریں اور یہ جو تصویریں ہیں ابھی جو اکتر ان سٹ کا یہ جو آکڑا ہم ٹیو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دکھا رہے ہیں اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے پریورتن ہو سکتا ہے پل در پل یہ تصویریں بدل سکتی ہیں نوراق جی بالکل جس طرح سے یوپی میں کابا ایک گانہ لے کر بہت چرچت ہوا اور یوپی میں کابا کی بات کی گئی تو اس کو لے کر بھاشپا نے کابا پہ جواب دیا کہ یوپی میں only بابا اور no کابا اس طرح سے لوگوں نے جواب دیا تو کہیں نہ کہیں یوپی میں بابا کا جو جادو ہے وہ یوپی میں کس طریقے سے چڑھنے والا ہے یہ تو دھیرے دھیرے آنے والا سمجھ ہی بتائے گا لیکن جو رجحان آ رہے ہیں بھاشپا کو بڑھت ملتے ہو یوپی میں تو ابھی دکھی رہی ہے بلکل تو فلحال جو تصویریں ہیں فلحال جو آکڑے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ابھی 71 ہیں اور 69 سماجبادی پارٹی کے ہیں یعنی فلحال ٹکر اسے کہا جو سکتا ہے بھی تصویر صاف ہونا باقی ہے یا رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے آپ بنوئے گے ہمارے